السلام علیکم فرنڈز مائی نمی شوے منظور اور ویب سائل کورس میں خوش آمدید تو نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہاو تو انسٹال ورلڈ پریس یوزنگ آ سی پینل اپلیکیشنز اس سے پہلے تو ہم نے کافی پنگے کی اگر آپ انسٹال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے تو آپ رہنے دینا ٹھیک ہے باقی ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر اپنے ڈیٹا بیس جو ہیں اوپن کرتے ہیں فائلز اوپن کرتے ہیں اور جو پہلے کا ہم نے اتنے وہ کیا ہے ایکسپریمنٹس کیا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا جو اپنا کام ہے اس کو کلیر کر دیتے ہیں اب یہاں پر تین ڈیٹا بیس جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں بار بار ایکسپریمنٹس وغیرہ کر رہا تھا تو ساروں کو ان کو ڈیلیٹ کرتے گئے اور جو جسٹ کام کے ہیں انہی کو بلکہ تینوں کے ہی ڈیلیٹ کر کے اب جو ہے ہم اپلیکیشن سے انسٹال کرتے ہیں ورلپریس کو جسٹ ایک ہی کلک سے انسٹال ہو جائے گا اور اس کو مین ویب سائٹ کے اوپر انسٹال کرتے ہیں اپنی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب یہ تینوں میں نے اس کے ڈیلیٹ کر دی ہے اب ان کے یوزر رہتے ہیں یوزرز بھی جو ہیں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے اپنی کوئی ڈومین ایڈ کرنی ہے تو ڈومین جب آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہو تو جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کا روٹ بنا رہا ہوتا ہے وہ روٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کا ایک فولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فولڈر آپ کی ڈومین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس فولڈر کے اندر آپ جو بھی چیز پوٹ کرتے ہو وہ آپ کی ڈومین آپ کی مین ویب سائٹ کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ شو کرواتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہی چیزوں میں آپ نے مسٹیکس کرنی ہے ان ویڈیوز کو جو ہے ٹیکنیکل جو چیزیں اس میں آتی ہیں ان کو میکسیمم تین تین بار دیکھیں جو بلکل نہیں ہوئے اس چیز میں اب یہ ڈیلیٹ ہوگی اس کے بعد پبلک ایچ ٹی ایمل کے اندر آتا ہوں لائک جو ہے میں واپس آیا اور یہ سارے فولڈرز بھی یہاں سے بھی پک آپ کار سکتے ہو اوپن کار سکتے ہو یہاں سے بھی کار سکتے ہو یہاں پر جو کہا آپ کے سامنے یہ شویب ٹی ویڈو اٹ کوم یہ فولڈر میں نے نہیں بنایا خود ہی بان گیا جب میں نے ڈومین ایڈ کی اب جو کہا اگر میں کوئی چیز اس کے اندر سکریمٹری انسٹالل کرنی یہاں سے تو اس کو اوپن کار کرنی ہے تب جا کر شویب ٹی وی کے اندر وہ چیز آئے گی یہ نہیں کرنا کہ شویب ٹی وی کی چیز جو کہا پبلک والی ایچ ٹی ایمل مین ویب سائٹ کے اوپر آپ انسٹالل کر دیں ٹھیک ہے مین والی جو چیز ہے اس کو تو ٹچ کرنا ہی نہیں ہے اس کو آپ نے ہلا دیا تو سمجھو سارا کام دیا اب یہ جو کہا سارا کچھ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو سکپ اینڈ سکپ دا تریش اینڈ پرمنٹ اینٹری ڈیلیٹ اگر آپ اس کو ٹک نہیں کرتے تو یہ سارا کچھ جو کہا تریش کے اندر چلا جاتا ہے ڈیلیٹ والے فولڈر میں آپ وہاں سے واپس بھی لاسکتے ہیں لیکن اگر اس کے اوپر کلک کر دو کہ جو پرمنٹ آپ کے جو ہے سی پینلل سے یہ چیزیں جو ہے ریموو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب ہماری جو سائٹ ہے وہ بالکل خالی ہوگی اس ٹائم ٹھیک ہے یہ انڈکس کا آ رہا ہے کہ آپ کی ڈومین آپ کے کنٹرول پینلل کے ساتھ اٹیچ ضرور ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اب سیمپل یہاں پر آتے گئے اور آ کر اپلیکیشنز میں آتے گئے اور یہاں پر سے اپنا جو ہے ورلڈ پریس ہم چیوز کرتے گئے اور ورلڈ پریس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ ورلڈ پریس انسٹال کروں گا جس کے اوپر ہم جو ہے آگے چل کر ہم نے ساری پریکٹس کرنی ہے انسٹال دیز اپلیکیشن یہاں پر ھٹی ٹی پی ٹھیک ہے یہ جا ھٹی ٹی پی ایس آگے چال کر ہم کریں گے لیکن سٹارٹی میں آپ نے یہی لگانا ہے اگر ابھی سے ھٹی ٹی پی ایس لگا دیں گے تو آپ کی ویب سیٹ چلے گی نہیں کیونکہ اس کے لئے آگے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں ایس 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 ایل ہمیں بائی بھی کرنا پڑتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے سارے سسٹم کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سٹارٹی میں کر دیں گے تو آپ کی ویب سیٹ ایرر دینا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ مین ویب سیٹ آٹومیٹکلی اس نے چوز دی ہوئی ہے اور اس کو کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو مین سائٹ کی اوپر انسٹال کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا یوزر نیم پاک ہوسٹ کر دیتا ہوں اور پاسبل جو ہے اس کا ٹھیک ہوں گیا تو یہاں پر باقی سالہ کچھ بیسے رہنے دیتے ہیں اس کو انسٹال کر دیتے ہیں ون اور مور ایرر ہے وہ اچھا اب یہ کیا چیز بورڈ ہے یہ بھی ایک اچھا ہوئے کہ جو ایرر جو کہیں یہ آتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اب یہ کیا وہ رہا ہے کہ ہم نے یہ مین سائٹ کے اوپر پہلے ہی ورلپریس انسٹال کیا ہوا ہے ہم نے ادھر سے فائلز تو ڈلیٹ کر دیں لیکن مائی اپلیکیشنز میں اگر ہم آئیں تو یہاں پر جو ہم نے یہاں اپلیکیشنز سے جو چیزیں انسٹال کیتے ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے حالانکہ یہ اب ورک نہیں کر رہی ہوں گی اس کو اوپن کریں یہ بھی ورک نہیں کرے گی کیونکہ یہ تو ہم نے ڈلیٹ کر دی ادھر سے فائلز سے اب کیا کرنا آپ نے یہاں سے بھی ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اس کو انسٹال یہاں سے بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہ ایک انسٹال ہو گیا اب جو ہے یہ دوسرا والا بھی جو ہے اس کو بھی انسٹال کر دیتا ہوں اس طرح سے جب بھی آپ کے اس طرح سے ایشوز وغیر آئے تو ان چیزوں میں گھبرانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ صرف آپ کے ساتھ ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بڑے ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں ان کا بڑا مزہ آتا ہے ان کو کرنے میں Hi player., my applications, uninstall یہاں سے uninstall کے بٹن پر کلک کی اور یہ uninstall ہوں Okay تو تو یہ اس نے جو ہے ساری applications کو uninstall کر دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم واپس آتے گئے ہیں اور وہاں سے آپ ورلڈ پریس کو اٹھا کر انسٹال کرتے ہیں اس لئے جو گئے ان چیزوں میں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز آتی بھی ہو تو اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پارٹ کو سکپ کر دیں اس کے اندر کوئی نئی چیز آپ کو سیکھنے کو مل جاتی ہے اب ورلڈ پریس پر آتے گئے ہیں اور اس کو ہم انسٹال اگین کرتے گئے ہیں اب یہ جو کہا ہے ایرر کوئی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو کہا ہے مین کٹ کر دیا اور یہاں پر پاک ہوسٹ پاسورڈ اس کا اور ایمیل آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے کہ اگر آپ وہ ورلڈ پریس کا پاسورڈ بھول جاتے ہو تو آپ اس ایمیل کے اوپر وہ پاسورڈ منگوا سکتے ہو اس لئے نا ویب سیٹ کے بزنس کے اندر آپ کے پاس ایک ایکٹیو ایمیل ایڈریس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ انسٹال کر رہا ہے یہ سیمنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نائنٹی اور یہ ہنڈر بتا رہا ہے یہ جو کہا ہے اس نے ہنڈر پرسنٹ اس کو انسٹال کر دیا کہا ہے اب جاتے ہیں پاک ہوسٹ ڈاٹ ہوسٹ کی جانب تو سیمپل ہمارا جو کہا ہے ورلڈ پریس انسٹال ہو چکا ہے اور یہ ہم نے اپلیکیشنز کے دروں جو کہا ہے اس کو انسٹال کیا کہا ہے اور انشاءاللہ جو کہا ہے اس کے بعد ہم ورلڈ پریس کے کمپلیٹ کورس کے اندر ملتے گئے اور اگر آپ کو سی پینل کے حوالے سے کوئی بھی ایشیوز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو کچھ آپ کو میں نے بتایا ہے باقی جو کچھ اس میں کچھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کر جو اس کے پارٹس الادہ سے ایڈ کی ہوئے ہیں تو ان کے اندر ان کا مزید تفصیل کے ساتھ ہم خلاصہ کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کیسے یوز کرنی ہے کیسے کیا کرنا ہے تو وہ پریکٹیکل ہو جائے گا تو وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ بند ہوگا تو شویمن ضرور کی اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ کورس کے اندر ملاقات ہوگی اللہ حافظ